اسلام علیکم ناظرین اس میں اروج ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نیشن قوم کی آواز تو میرے ساتھ رہیے گا روج ملک کرنے والی ہے یہاں بہت ساری باتیں سو سٹی چونڈ اور چلیں میرے ساتھ اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہو کیا حال چال ہیں ہمارا حال نا پوچھی تو بہتر ہے بھئی آپ جانتی عمران خان جب سے ہے پھر ہمارا بہت برا حال ہے بھئی کیا کر دیا عمران خان صاحب نے بتا نہیں سکتی نہیں کیا کیا کر دیا انہوں نے اچھا یہ بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کو مزید آگے رہنا چاہیے یا چلے جانا چاہیے ان کو رہنا چاہیے لیکن کبرستان میں رہنا چاہیے کیونکہ دیکھیں اگر وہ رہیں گے نا حکومت میں ہم آلیڈی سارے جو عوام میں کبرستان چلیں گے بہتر کہ ایک بندہ چلے جائے تو سب کی جانت بچے گے کیا کیا اتنے تنگ ہو عمران خان صاحب سے جی جی تنگ نا دیکھ لینا کام کون سا سوٹ پینڈی گم دیتا ہے ابھی دیکھے لونڈا کے پچاس 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 سولے بھی تین سو پی ریٹ بے پوچھے گا بتا ہے اب ہم کانا لیں اچھا آج کل عمران خان صاحب کے بارے میں بہت زیادہ ایک تو شور مچا ہوا ہے ادمی اعتماد کے حوالے سے بھی تو آپ بھی یہی ابھی جو ووٹنگ ہوگی کیا اس میں عمران خان صاحب کو ووٹ دوگے بہترہ میں ہاتھ کٹوا دوں اپنے ان کو ووٹ دینے سے پہلے کس کو دیا تھا؟ میں نے کسی کو نہیں دیا تھا پہلے میں نے خود کو ووٹ دیا تھا پہلے خود کو کیسے دیا تھا؟ میں نے خود ہی دیا تھا خود کو ووٹ کیا کرتا کسی کو دینے سے بہترہ میں نے سوچے میں کھڑا جو اچھا عمران خان صاحب کو کچھ کہنا چاہو گے ہماری چینل کے ترور دیکھیں ان کو جو کہا چاہیے نا بہت کمی ان کے لئے الفاظ جتنے الفاظ میں نے میں لینے ویٹ کو تو آپ کو بتے گھڑا ہے میرے پاپ اتنے الفاظ ہے کہ کہ نہیں سکتا جو کہے کمی انپران خان کے لئے بہت دکھی ہے بھائی بہت دکھی ہے سن لے اس کی بات اب کیا کہ سکتے ہم لوگ اوکے تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ آپ السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے شکر ہے اللہ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا رہے پہلے تو یہ بتائیں ووٹ کس کو دیا تھا؟ ووٹ تو میں نے کسی کو بھی نہیں دیا تھا لیکن جس نے بھی دیا تھا غلطی کر لیا آپ بچتا رہے ہیں یہ تو ہے اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو آگے حکومت کرنی چاہیے یا چلے جانا چاہیے؟ دیکھو جیسے حکومت چل رہی نا ابھی بس اس کو استفاہ دینا چاہیے کیونکہ بہت پیسے کمالی ہے اس نے لیکن سب کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے ریلیو دے دیا مہنگائی میں کمی کر دی کرزہ اتار دیا پاکستان کا یہ کر دیا وہ کر دیا کرزہ تو اتار دیا ہے وہ بات صحیح ہے لیکن مہنگائی کیوں کر لی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں کی میں تو عوام کو ریلیو دے رہا ہوں کس چیز میں مہنگائی نہیں ہے پہلے ڈالر کیا ریٹ چل رہا تھا اور ابھی ڈالر کیا ریٹ چل رہا ہے ہر چیز مہنگا ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کو رہنا چاہیے نہیں بلکل بھی نہیں نواز شریف کا دور تھا زرداری کا دور تھا سب کا دور تھا لیکن اس طریقے کے آلات نہیں تھے جیسے یہ تھے کیا دیکھتے ہیں کس کو آنا چاہیے سب بھوک سے مر رہے لوگ کیا کر رہے کوئی لوٹ مار مچھی بھی ہے ہر جگہ پہ یہی آلات چل رہے مجبورا ہر کو یہی کرے گا تو آپ گھبرا کیوں رہے ہیں عمران صاحب چوبیس گھنٹے کی بات کہتے ہیں یہی بولا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے لیکن جیسے حالات چل رہے نا ہم گھبرا رہے ہیں نہیں نہیں گھبرا رہا چوبیس گھنٹے کی بات کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں تو گھبرا رہے اس طریقے کے حالات چل رہے نا یہ نہیں سونا عمران صاحب کہتے ہیں سکون صرف کبر میں سکون صرف کبر میں ہے لیکن وہ صرف جو اچھے لوگ ہیں اس کے لئے سکون ہوتا ہے کیا مطلب ہے عمران صاحب اچھے نہیں ہے آپ اچھے نہیں ہے لیکن اتنے بھی اچھے نہیں ہے جتنے ہونے چاہیے کیوں جو صحیح بات ہے وہ ہی کریں گے عمران خان کون سا صحیح ہے عمران خان صاحب کی بارے میں کچھ کہنا چاہو گے چینل کے تھروں کیا کہنا چاہیے بس اس کو استفاہ دینا چاہیے بہت کمالی اس نے پیسے ہی عربا یہ بات دیں چور جب چوری کرتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ میں نے چوری کیے یہ بات ہے اب کیا کہ سکتے ہیں عوام کی رہے ہیں تینکیو سو مچ دکھے انسان دکھی ہے بس کیا کریں اسلام علیکم کیا حال چالیں اللہ کا شکر آواز اتنی دھیمی دھیمی لگی کیا ہو گیا اب عمران خان صاحب سے تنگ تو نہیں آگئے اصل میں بات یہ ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے اب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ انسان کی قوت خرید وہ کم ہو گئی ہے پیٹرول وغیرہ ہر چیز مہنگی کر رہے ہیں تو یعنی دونوں تینوں طرف سے تو نہیں مارے نا عوام کو چلو ایک طرف سے کردہ لے رہے ہیں دوسری طرف سے ریلیف بھی دیں اب مہنگائی بھی کر رہے ہیں کردہ بھی لے رہے ہیں تو یہ تو مناسب نہیں ہے نا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آگے رہنا چاہیے حکومت کرنی چاہیے یا چلے جانا چاہیے اگر یہ اسی طرح تینوں چاروں طرف سے پریشر ماریں گے عوام کو تو بھر عوام تو اور پریشان ہو جائے گی دیکھنے میں یہ بھی آرہا ہے سننے میں یہ بھی آرہا ہے کہ عمران خان کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے تو کیا اس میں عمران خان کا قصور ہے بھائی دیکھو یہاں کی عوام کو یہ نہیں پتا کہ کون سازش کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اس کو تو یہ کہ راشن تیل گھی سستہ چاہیے اس کو اپنی صبح اور شام جو گزارنی ہے وہ اپنے بجٹ میں گزارنی ہے اس کو نہیں پتا امریکہ کیا کر رہا ہے لندن کیا کر رہا ہے یہاں کی عوام غریب ہے اور غریب عوام کے لیے سستی چیزیں ہونی چاہیے تو دیکھیں جیسے کہ ابھی دیکھیں عمران خان صاحب نے دوسرے ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر کر دیے اور بھی معاملات ٹھیک کر دیے تو وہ کہہ رہے کہ میں نے تو عوام کے لیے بہت کچھ کیا تو عوام کو میرا ساتھ دینا چاہیے بھائی عوام کو رشتہ داری بعد میں نبھانی ہے پہلے اس کو صبح شام اپنے پیٹ میں کھانا ہے اپنے بچوں کو پالنا ہے پھر بعد میں رشتہ داری نبھانی ہے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ نے کہا تھا تبدیلی اور میں نے بھی آپ کو ووٹ دیا ہے پہلی دفعہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ووٹ دیا ہے کیا فیلنگز آرہی ہیں پہلی دفعہ ووٹ کر کے ساتھ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں نے گلتی کیے دیکھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا تبدیلی انہوں نے کرزے بھی لے لی کہ وہ جائیں گے تو کردے تو عوام کو بھرنے مہنگائی بھی کر رہے ہیں دونوں طرف سے مار رہے ہیں ایسے تو نہیں کریں بلکل شکریہ جی اسلام علیکم کیسے آپ اللہ کا شکریہ ٹھیک ٹاک آپ سنویں الحمدلیلہ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا خیالات ہیں آپ کے میرے عمران خان صاحب کے بارے میں یہ خیالات ہیں کہ ان کا پہلا تجربہ ہے وہ کھیل کے میدان سے آئے ہیں اچھا کرسکتے ہیں حکومت لیکن کیا کہ ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ تین تین چار چار دفعہ حکومتوں میں آ کے اور پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے کیا گل کھلائے میں یہ ہمیں نہیں پتا اور ان کے تو ان کی جو خرابی ہیں وہ نکل کے سامنے نہیں آتی ساری خرابی ہیں آپ پوزیشن میں ڈونی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو عمران خان کو چاہیے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹیم کو اچھا کریں میں یہ نہیں کہوں گا اپنے گرباہ میں جھانگیر ترین کیا نام ہے ان کی پارٹی کے تھے دوسرا علیم خان صاحب وہ نون لکھ میں چلے گئے یہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ مطلب جو زیادہ افر کر رہے تو وہ بندہ وہیں جاہے گا بندہ صرف پیسے گئے گیا حکومت کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ملک کو ایسا وزیر حظم چاہیے جو جس گھر میں کھانا نہیں پکا ہو تو وہ خود آگا کھانا گھانا ہے یہاں میں آپ سے ایک اور سوال کروں گی کہ کہاں جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف امریکہ سازش کر رہے تو ایسا کچھ دیکھتے ہیں آپ کہ امریکہ واقعی سازش کر رہے عمران خان کے خلاف تو امریکہ سازش نہیں کر رہا لیکن امریکہ سازش پاکستان کے خلاف کر رہا ہے پاکستان کا کوئی بھی حکمران وہ سازش کرے گا وہ باز نہیں آئے گا تو ہم کو بھی مع monopolتalı چاہیے اور ہم کو اپنے پیاروں پر کھڑ رہنا چاہیے بگتا ہم کسی امریک دا تھا ہم کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اور دوسروں کو آنکھے دیکھنا چاہیے تو کیا دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کو آنا چاہیے آگے حکومت میں کرنی چاہیے رہنا چاہیے میں یہ نہیں کہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو آنا چاہیے ایسا کوئی بندہ آجائے جو امران خان نے جو امیدہ دینا ہی امام کو وہ پوری کرے تینکیو جی تینکیو اچھا لگا السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ بنا خیریت سے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں آپ بتائیں کیا حال ہیں کیا چال ہے امران خان صاحب کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کی بس کیا کرنے لگے میں صبح سے شام تک شب میں بیٹے رہتے ہیں لوگوں کے پاس اتنے پیسے آتے ہیں بس اپنا گھر میں کھانا کھا سکیں بہت ہے شاپنگ کرنے کہاں سے آئیں گے اب یقین کریں یہ پورا مول ہے آرچے آپ دیکھیں آپ پر سارے شاپ والے سنناٹا بیٹے میں اتنے بورے آلات لگے ہیں ہر دفعہ جاؤ مارکیٹ میں ٹیکسیز ڈیوٹیز اتنے بڑے گئے ہیں اب خل پرسوں میں گئے تھا موبائل لینے تو پتہ ہی نہیں ہے جو موبائل میں نے ایک مہینے پہلے آٹھ ہزار کا لیا تھا گو اس لئے چینی ظاہر میں رات какие ہو جا میں بتانے چینی کے لیے مرchas دنوٹ ڈیوٹیز بیچنے والے cię کو پریشان ہوں Sta vaya کسٹمر کو ہے نہیں لیدنے والے بندہ کنا جائے اب عمران خان کو یہ سمجھ میں نہیں چاہی ہے کہ کرنا کیاکہ ہے اب آپ کو نہیں پتا کس لئے ہو سن بımaستان بھلاد پلفزوں میں چاہیے چھوہ اب کو حکومت کرنے چاہیے جو کہاں جب چاہیے ان کے پانچ سال پورے ہونے والے ہیں دوزار تیس میں پھر سے الیکشن ہوگا انہوں نے کہا تھا دو سال کا ٹائی چار سال گزر گے کچھ بھی فرق نہیں آیا بترین ہوتا جا رہے ڈولر کہاں سے کہاں چلا گیا دولر کی تو بات ہی نہیں گرہے وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے عوام کو ریلیف دیا عوام کی خدمت کی عوام کے لیے آسانیہ پیدا کی آپ کو کچھ لگ رہے آپ بھی تو عام ہیں میں بلکل عوام ہوں اسی لیے تو میں آپ سب سے پوچھنا چاہ رہے لینا چاہ رہی ایڈوائز دینا چاہ رہی ہوں تاکہ مجھے بھی تھوڑا ستا ہوسلا ملے کہاں ہوسلا ملے گا یکین کریں بس اب مول والے اپنے جو نا کرچے بڑھا رہے ہیں بجلی بڑھتا جا رہا ہے پیٹرول دس چلو آپ نے پیٹرول پچاس روپے بڑھا ہے دس روپے کم کر دیا وہ تو انہوں نے دیکھے نا بہتری کیے عوام کے لیے پچاس پچاس میری باس انہیں پیٹرول مہنگا کیا ہاں کیا کیوں کیا پتا ہے اس لیے تاگے عوام سائیکلنگ پر آئے سائیکلنگ کرنا اچھا ہوتا ہے سہت کے لیے بس بس مجھے کچھ نہیں کرنا ہے بھائی جی ناظرین تو ہم نے یہاں کی پبلک سے باتیں اور لیے ان سے ریویوز about عمران خان صاحب عمران خان صاحب کو رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے یہ تو آپ نے دیکھی لیا کچھ عوام کے positive opinion تھے کچھ negative تھے عمران خان صاحب کو رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے حکومت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے آپ اپنا opinion ہمیں ہمارے comment section میں دیجئے گا اس program کے حوالے سے اپنا feedback دینا مت بھولیے گا اسی کے ساتھ ساتھ عروج ملک کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے voice of nation اللہ حافظ اللہ حافظ